نمسکار دوستو میرا نوے بیجی اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹیارا چینل کو تو چلی دوستو ڈیامن کومکس میں چاچا چودری کی سندار کومکس کو سروع کرتے ہیں جس کا نام ہے چاچا چودری کی گبر سنگھ سے ٹکر تو چلیے اس کی سندار سٹوری کو سروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اس کا کورپریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے اوکے اور اس کی پہلی سٹوری ہے جس کا نام ہے گبر سنگھ سے ٹکر چاچا جی ڈاکو گبر سنگھ پولیس کی حراست سے بھاگ نکلا گبرانی کی کوئی بات نہیں چل بھائی راجہ جلدی چلو خبردار وہ ہی کھڑے رہو گبر سنگھ لیکن میرے پاس کانی کونڈی بھی نہیں ہے مجھے پیسے نہیں تمہارا یہ گھوڑا چاہیے پولیس میرے پیچھے لگی ہے ارے تمہارا گھوڑا تو بڑا اڑیل ہے چلتا ہی نہیں اگر تم کہو تو میں کچھ کوشش کروں تم کچھ بھی کرو مگر اسے جلدی دوڑاؤ پولیس میرے پیچھے آ رہی ہے چچا چودری گھوڑی کی پونچ میں پٹاکوں کی لڑی باند دیتا ہے دیکھنا ابھی یہ سرپر بھاگے گا اور بڑاں دھڑاں اوہ ارے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو رکو اوہ یہ تو کابو سے باہر ہو گیا بڑاں دھاں چاچا جی آپ نے ڈاکو گبر سنگھ کو کہیں دیکھا ہے دیکھا ہے کہاں جلدی بتائیے اسے پکڑوانے والے کو پچاس یار کا انعام دیا جائے گا آپ پولیس اسٹیشن جائیے وہ اپنے آپ وہاں پہنچ جائے گا جلدی کریے کہیں وہ آپ سے پہلے نہ پہنچ جائے اور انسپیکٹر صاحب میرا پچاس یار کا چیک تیار رکھنا ارے یہ کمبک مجھے کہاں لے آیا ہاتھ اوپر کرو گبر سنگھ یہ سب چاچا چودری کی سرارت ہے اس کا گھوڑا سکھایا ہوا تھا تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے چالو نوکر چاچا چودری نے ایک نوکر رکھا تھا نام تھا رلدو ارے رلدو میں نے یہ مٹھائی بنائی ہے جا انہیں کھیت پر دیا اچھا بی بی جی اور وہ مٹھائی لے کر راستے میں چل پڑتا ہے راستے میں رلدو کا دوست کھوٹو مل جاتا ہے ارے رلدو کہاں بھاگا جا رہا ہے اپنے مالک کو یہ مٹھائی دینے آہا اس میں تو دیسی گھی کی خسپو آ رہی ہے لگتا ہے تر مال ہے جرہ دیکھیں واہ لڈو اور وہ بھی دیسی گھی کے جرہ چکر تو دیکھیں واہ واہ مجھ آ گیا لے تو بھی کھا کر دیکھ سچ موچ یہ لڈو تو بہت بڑھیا ہے تم اور کھاؤ میرا من تو روکنے کا کڑ ہی نہیں رہا ارے سارے لڈو ختم اب میں اپنے مالک کو جا کر کیا دوں گا فکر مت کر گھاس لے ٹھلوائی سے سستے تیل کے بنے لڈو خرید کر پلیٹ میں رکھ کے لے جانا لالا ایک کلو لڈو دینا ابھی لو یہ لو لے جاؤ اپنے مالک کے پاس اسے جرہ بھی پتا نہیں چلے گا اس ہیرا پھیری کا واہ یہ ترکیب اچھی ہے اس طرح تو ہم روز ہی گل چھڑرے اڑا سکتے ہیں لو چاچا جی یہ چاچی نے مٹھائی بھیجی ہے رلدو میں تو ہمیسا دیسی گھی کھانے کا آ دی ہوں یہ لڈو تو لگتا ہے گوبر کے بنے ہیں مجھے کیا پتا جو چاچی نے دیا ہے وہ میں نے لا کر آپ کو دے دیا سام کو چاچا چودری لوٹ کر گھر آتا ہے بھگوان کل جو میرے لیے لڈو بنائیں ان میں یہ دوائی ملا دینا دوسرے دن رلدو جا یہ لڈو ان کو کھیت پر دیا وہ وہاں رلدو اگر اسی طرح دیسی گھی کے لڈو ہم چند روچ کھاتے رہیں تو ماں سالنا اپنی سہر دارہ سن سے کم نہیں ہوگی تبی ماں آپ کرنا کھوٹو مجھے واپس گھر بھاگنا پڑے گا مجھے بھی اسی دن سام کو ارے رلدو آج تو مٹھائی دینے نہیں آیا چاچا جی مجھے دست لگ گئے ہیں چاچا جی مجھے دست لگ گئے ہیں دے دو دو منٹ دو دو منٹ پر آ رہے ہیں اگر تو سچ بتائے گا کہ کیا کھایا تھا تو میں کوئی دوائے دوں میری توبہ میں سب کچھ بتاتا ہوں میں نے آپ کے لڈے چودا کر کھائے تھے میں نے تو چوڑ پکرنے کے لیے ان میں جوال گھوٹا ملوایا تھا یہ لو دوائے کی پڑھویا دست بند ہو جائیں گے ارے کہاں چلا آدھی پڑھیا اپنے دوست کھوٹو کو دینی ہے تو چلیے اس کی اگلی سٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بھاگی سالک گتھا میری تو قسمت پھوٹ گئی جو اس گھر میں سادھی ہو گئی نہ کوئی گائے نہ بھیس جس کا دودھ اور مکھن کھائیں بس دین راکھ چور اچکوں سے جوزتے رہو میرے پتا کے گھر دو گائیں اور تین بھوری بھینسے تھی دودھ کی ندیہ بیتی تھی چاچا کے گھر چار گھوڑے تھے دادا کے گھر ایک ہاتھی بھی تھا اری بھاگیوان تو گھبراتی کیوں ہے میں بھی آج تیری لئے کچھ لے کر آتا ہوں چاچا جی ایک آئے کدھر چل دیئے میں تمہاری چاچی کیلئے کوئی پسو لینے جا رہا ہوں تھوڑی دور پر ارے کلوار اس بیچارے گھدے کو کیوں مار رہے ہو ماروں نہیں تو اور کیا کروں کام کاج کچھ کرتا نہیں موبت کا چارہ کھرتا رہتا ہے بھائی جب یہ جوان تھا تب اس نے تمہاری کافی سیوہ کی نہیں اب میں اسے نہیں رکھوں گا تمہیں چاہیے تو اسے لے جاؤ نہیں تو میں اسے مار مار کر مار ڈالوں گا تم اسے مارو نہیں میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں اور چاچا چودری بھوڑے گھدے کو لے کر چل دیا لو لے لے گہتے گائے بھینس اور لے آئے بڑھا گھدہ ارے میں پوستی ہوں کیا پہلے یہاں گھدے کم تھے جو تم ایک اور پکڑ کر لائے دیکھو چاچی یہ ہمارے انسلٹ ہے اس کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ میں اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں دوں گی دیکھو بھگوان اس نے جمین پر لوٹنا شروع کر دیا کہتے ہیں جب گھدہ خوش ہوتا ہے تو مٹی میں لوٹنا شروع کر دیتا ہے لگتا ہے یہاں وہ بہت خوش ہے دیکھو اب وہ اپنے خوروں سے مٹی ہٹا رہا ہے روکو اسے نہیں تو وہ سہن میں گھٹے کر دے گا ارے یہ کیا جہاں سے گھدے نے مٹی ہٹائی وہاں ایک باکس دبا پڑا ہے باکس کھولنے پر ارے اس میں سے تو ہیرے اور جہورات ہیں گھدے نے ہمیں لگپتی بنا دیا دوسرے دن بھگوان گھدے کو مٹھائی کیوں کھلا رہی ہو آج اس کا برث ڈے ہے ہے بھگوان اگلے جنم میں تو مجھے بھی گھدھائی بنائی تو تو چلیے اس کے اگلے سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے چال باس ایک دن لکڑ اور پھکڑ سوچتے ہیں وہ بھوندو اور توندو بیٹھے ہیں آؤ انہیں بے اکوف بنائیں ارے بھوندو توندو کیا حال ہے کیوں مود لٹکائے بیٹھے ہو کیا بتائیں اتنے سالوں سے اپنے گھر کا ایک ہی طرح کھانا کھاتے کھاتے بور ہو گئے ہیں اب تو بدحج میں بھی ہونے لگی ہے ایک ترکیب ہے ایک دن تم ہمیں کھانا کھلاؤ دوسرے دن ہم تم دونوں کو کھلائیں گے اس طرح الگ الگ طرح کھانا کھانے کو ملے گا منظور ہے آؤ آج ہم تم کھانا کھلائیں وا یہ گرم گرم پوڑیاں مٹر پنیر کوپتے حلوہ اور بیگن کا بھڑتا جرہ رہتا اور صحیح پنیر اور ڈالو اتنا کھا لیا کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا اچھا بھوندو توندو کل آنا دوسرے دن لو بھوندو توندو ہمارے یہاں سے تم ہلوہ پوڑی کھا کر آئے اور ہمیں تم باسی ڈال اور بچیوی کھانا کھلاؤگے دیکھو بھوندو توندو دو آرمیوں کو کھانا کھلانے کی بات ہوئی تھی یہ کوئی تین نہیں ہوا تھا کہ کھلائیں گے یہ سارا سار دھوکہ دھڑی ہے چلو چاچا چودری کے پاس چلے چاچا جی ہمیں لکڑ پھکر نے چکمہ دیا ہے ہم سے بنیا لجیز کھانا کھا لیا اور ہمیں باسی روٹیا دے رہے ہیں میں ان تھگوں کو جانتا ہوں اپنا کان ادھر لاؤ اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو اور چاچا چودری ان کے کان میں کچھ فس فس آٹ دیتے ہیں لکڑ پکر لو میں لوٹ آیا تم ہمیں مون کی ڈال اور بچی ہوئی روٹیا ہی کھلاو لیکن تمہارا ساتھ ہی کہاں ہے وہ رہا وہ یہ رہا مارے گئے یہ نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہو سکتا دو آدمیوں کو کھانا کھلانے کا تیہ سہر بھر کی ساری ڈال ہم تمہیں کھلا چکے ہیں اب ہمیں بکسو ہم ہجاروں کے کرجائی ہو گئے ہیں تو چلئے اس کی اگلے سٹوری کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے فوٹ بول چاچا جی یہ کیا لیے جا رہے ہو ارے بھائی سابو بہت دنوں سے فوٹ بول کھلنے کے جد پڑتے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں لو بھائی سابو سمال اپنے فوٹ بول واہ تم فوٹ بول سے کھلو تب تک میں تمہاری چاچی کے حال چاک پوچھاؤں وہ بیٹھی مجھے کوس رہی ہوگی تھوڑی دوری پر تمہارے بیگ میں جتنے پیسے ہیں میرے حوالے کر دو نئے تو جان سے مار دوں کا کم جور دیکھ کر مجھے ڈراتے ہو ہمت ہے تو سابو سے لڑو ارے سابو وہ میرے سامنے تو آئے مار مار کر میں اسے چھٹی کا دودھ یاد کر دوں کا ادھر سابو نے فوٹ بول ایک جوڑ دار کی ماری ارے تم پیسے نہیں نکال رہے ٹھیک ہے پہلے میں تمہارا خاتمہ کرتا ہوں پھر سارے پیسے اپنے آپ میرے پاس آ جائیں گے دھر ہائے مار تم تو سابو کو چھٹی کا دودھ یاد کر رہے تھے اس کی فوٹ بول سے دن میں تارے نجر آنے لگے سابو تم دھنے میری جان اور پیسے بچائے ہیں بولو انام میں کیا لوگے سمجھ سے یہ ہے کہ جب میرے فوٹ بول سے ہوا نکل جائے گی تو کیا ہوگا ارے میں اپنے پیٹرول پمپ سے پھر ہی ہوا بھروا دیا کروں گا تو چلیے اس کے اگلی اسٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام لگتا ہے کوئی ٹرک ادھر آ رہا ہے اس مگلروں کا ایک ٹرک آ کر رکھتا ہے ارے چمپو دیکھا میں نے پولیس کو کیسے چکمہ دیا اور ٹرک کو مال سمیت بچا کر یہاں لے آیا ارے یہ تو اس مگلر لگتے ہیں چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ آگے کیا کرتے ہیں لیکن رمپو پولیس یہاں بھی تو آ سکتی ہے تیرا کہنا ٹھیک ہے چمپو لیکن ہم اس ٹرک کو گھان سپوس کے نیچے چھپا دیں جب رات ہو جائے گی تو اسے نکال کر گودام میں پہنچا دیں جب رات ہو جائے گی تو اسے نکال کر گودام میں پہنچا دیں گی وا کیا ترکیب لڑائی ہے اب دیر مت کرو اگ پھا لے کر گھان سپوس اکھٹا کرنا شروع کر دو ارے رمپو کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ارے اس اجار جنگل میں کون آئے گا آؤ اب چلیں وا اب کوئی نہیں جان سکتا کہ اس گھان سپوس کے نیچے لاکھ روپے کا اسمگل مال دبا ہے اور کے جانے کے بعد چاچا چودری آتا ہے ان اسمگل کو مجھا چکھانا چاہیے لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا کسی ساتھی کو لانا چاہیے ارے سابو تو یہاں بیکار بیٹھا بیٹھا کیا ہمارا گھان سپوس کا دھیر ویسا کا ویسا ہی ہے چلو جلدی سی ہٹاؤ اور اپنا ٹرک نکالو اور گھان سپوس ہٹتے ہی ارے ہمارا ٹرک جے بجرنگ بلی ارے باپرے بھاگو اب نہیں بھاگ سکتے لیکن ہمارا ٹرک کہاں گیا وہ کہیں نہیں گیا یہ کھڑا ہے اب اسے پولیس اسٹیشن لے جانا ہے تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے پنجیری کیوں ٹرک مانسٹر تمہاری ناک کو کیا ہو گیا ہے سن مجھے پنجیری کی خوزبو آ رہی ہے خوزبو تو مجھے بھی آ رہی ہے تمہاری چاچی نے بنائی چاچی اتنے اوچھے رکھ گئی ہے کہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا لو آپ تو پہنچ رہا نا جدی جدی موں میں ڈالو واہ مجھا آ گیا تب ہینس تیجوری کی چابیا کہاں ہے بولتے کیوں نہیں تمہارے موں میں کیا ہے جواب نہیں دوگے تو گولی مار دوں گا بھگوان آج تمہاری پنجیری نے گھر بچا دیا تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ہیرے کا ہار دیوان یودویر سنگھ نے ایک دن اپنے پتنی سے کہا آج اپنے منعے کا جنم دین ہے اس لیے میں اسے یہ ہیرے کا ہار دیتا ہوں یہ ہیرے کا ہار تو بہت کمتی ہے اس کی قیمت تو ایک لاکھ سے بھی اوپر ہوگی لیکن ہمارے منعے سے زیادہ کمتی نہیں پتا جی میں باہر کھن لے جاؤ جاؤ بیٹا دوستو آؤ کھلیں واہ جاؤ منعہ پکڑ کر لاؤ اور منعہ اس بول کو پکڑ لئے جاتا ہے تب ہیرے کا ہار تو بہت کمتی نجر آتا ہے اگر تم جندہ رہے تو پولیس کو خبر کر دوگے اس لیے تمہارا مرنا ہی ٹھیک ہے نہیں مجھے مت مارو پاسی پاسی سے چچا چودری کا گجرنا ہوا منعے کی آواز اس کے تم خطرناک آدمی ہو اس لیے پہلے تمہیں سوٹ کرتا ہوں دیکھو تمہارے پیچھے کون ہے اور تب یہ ٹرک پرانے ضرور ہے لیکن ہمیں سا کامیاب ہوتی ہے اوہ رحم مجھ پر رحم کرو منعے کے ماں باپ کے پاس چلو وہ ہی تم پر رحم کر سکتے ہیں دیوان کا نام ہے کچھے چور مہلے کی سارے گھروں میں ٹی وی آ گیا ہے ایک میں ہی ایسی بدنصیب ہوں جس کے گھر میں نہ ٹی وی ہے نہ ریڈیو اری تو گھبراتی کیوں ہے ادھر تنہے حکم دیا ادھر میں ٹی وی لے کر حاضر ہوا اور ٹیلی وی جن کی دکان میں چچا چودری چاہتے ہیں ہاں بھائی مجھے ایک بڑی سکرین والا ٹی وی چاہیے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے کیوں بھائی اس میں بھی بڑی سکرین والا کوئی شیط نہیں ہے چچا جی لگتا ہے آپ ٹی وی نہیں سینی ماحول خریدنے نکلے ہیں اچھا بھائی اسے پیٹ کر دو اب بھائی لو میں یہ ٹرانس میٹر سنتے سنتے بھائی ہو گیا ہوں چچا چودری نیا ٹی وی خرید کر لا رہا ہے پھر دیر کس بات کی موقع ملتے اس کا ٹی وی گائب کر دو میں نے کہا جب آپ گئے ہوئے تھے تو پڑوسی ہمیں چائے پر بھلا چلو یہ بھی اچھا ہے کہ چاچا چودری گھر کو تالا نہیں لگ سمجھتا ہے کہ اس کے گھر کی کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے بھاگو آج سام کو اپنے گھر پر بیٹھ کر چترہار دیکھیں گے آج دیکھو وی چور اپنے پیچھے سے اپنا ٹی وی اٹھا کر بھاگے جا رہے ہیں چلو اچھا ہوا جلدی میں وی چور اپنا ٹرانس سیسٹر یہ چھوڑ گئے ہیں تم بھے بڑے آج آدم ہو پانچ ایر کا ٹی وی جانے کا گم نہیں سور اپنا ٹی وی اس کمرے پڑا ہے چور صرف اس کا ڈببا لے کر گئے ہیں جس مہینے ردی بھر دی تھی تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بھوت مدراسی بابو یہ ڈببا لبارش پڑا ہے کیوں نہ ہم اسے گھر لے جائیں ایسے بہت سارا ڈببا تم سنک پر ملے گا اب اگر تم سب کو گھر دے جائے گا تو تمہارا گھر کھوڑا کھانا بن جائے گا اب کیا سوچ رہا ہے مدراسی بابو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈببا خود چل کر ہمارے پیچھے آ رہا ہے ہم کو لگتا ہے کہ تم آج بھانگ فکر آ ہے اگر تم یقین نہ ہو تو خود پیچھے مڑھ کر دیکھ لو بھو بھاگو سابو آج میری ناک پر خوز ہو رہی ہے لگتا ہے کوئی ہماری طرف آ رہا ہے چاچا جی آپ کے ناک نہ ہوئی وارلیس ہوئی بھو بھو کہا ہم نے سڑک کے کنارے ایک پڑا ہوا ڈببا دیکھا جب ہم آگے بڑھیں تو وہ بھی چل کر ہمارے پیچھے آنے لگا تمہیں ضرور کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی ایک کو ہو سکتی ہے دونوں کو نہیں ہاں ہم نے اسے چلتا ہوا دیکھا آؤ میرے ساتھ وہ رہا دیکھو وہ چلتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے مدرہ سی بابو بھوت ہمارے بہت قریب آ گیا ہے بھاگو ٹھے رو میں ابھی تمہارے بھوت کو نکالتا ہوں یہ رہا وہ جب وہ کتہ سو رہا ہوگا تو کسی سیطان اس کے اگلے سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے بڑی مچھلی ارے سابو یہ کیا ہے یہ میں نے مچھلی پکرنے کا کانٹا بنایا ہے اب میں ہر روز ندی پر مچھلیا پکرنے جایا کروں گا دیکھیں تم کتنی مچھلیا پکر کر لاتے ہو میں ابھی آیا یہ ندی تو مچھلی سے بھری پڑی ہے کمال ہے سام ہو گئی بیٹھے بیٹھے مگر کوئی مچھلی نہیں فسی ارے سابو تمہیں دیکھ کر آدمی بھاگ جاتے ہیں مچھلی تو ایک چھوٹا جیو ہے آج تو نیراز کا مو دیکھ پڑا تھوڑی دور پر ایک سنک پر میرا سونے کا نیکلیس سابو وہ بدماز میرے سونے کا نیکلیس لے کر بھاگ رہا ہے بھاگ کر کہاں جاؤگے کٹا بدماز کی بنیان میں اٹک جاتا ہے کچھے دھاگے سے کھیچے چلے آئیں گے سرکار میرے سابو مجھے معاف کر دو میں یہ ہارڈ لوٹ آتا ہوں اور دن ہمیں آجادی ملی تھی ہم نے انگروزیو کوئی گلامی کے بندھت دوڑ کر اپنی نئی سرکار بنائی تھی کیا گلامی بہت بری چیز ہے اس سے بتر دنیا میں اور کوئی چیز نہیں فٹا آہ ارے بھائی اس بیچارے کو کیوں مار رہے ہو اس نے مجھ سے پچاس سرپے ادھار دیے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ساری عمر میرا گلام بن کر رہے گا لیکن دس برس بعد ہی اس نے بھاگنی کی کوشش کی اس لئے میں اسے سجا دے رہا تھا پر یہ تو ضرم ہے اگر میں اس کے پچاس سرپے تمہیں دے دوں تو کیا تم اسے چھوڑ دے دیا ہے دھنیواز چچا چودری سابو اب تم میرے گلام ہو ادھر آؤ اور میرے پاؤ اور ٹھانگے دباؤ زو حکم میرے آقا اور اوہ دھیرے تم تو میری ساری ہڈیوں کا کچھ مر نکالے جا رہے ہو ہائے مر گیا نہ جانے کتنی ہڈیت ترگ گئی ہے فکر مت کرو میرے پاس مرم پٹی ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا اوہ بس کرو اتنی مرم کافی ہے ہائے ماں ڈالا تم نے یہ پٹی ہے یا بستر لپیٹ رہے ہو نہیں چاہیے مجھے تم جیسا گلام بھاگ جو یہاں سے دھنیواز یہی ہم چاہتے تھے تو چلیے اس کے اگلے سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ہولی چاہ چودری کے گھر ان کا سالہ تربو جی داس آیا ہوا ہے جی جی آج ہولی ہے آپ باہر مت جاؤ کوئی رنگ ڈال دے گا فکر مت کرو مجھ پر کوئی رنگ نہیں ڈال سکتا چلو اسی بات پر سٹ لگ جائے اگر آپ سہر گھوم کر سوکھے گھر آ جائیں گے تو میں آپ کو سو روپے دوں گا آپ اگر آپ پر رنگ ڈالوا کر آئیں تو آپ مجھے سو روپے دینا ٹھیک ہے تربو جی داس اور چاچا چودری گھر سے چل دیئے بجار میں وہ دیکھو چاچا چودری جا رہا ہے پھر سو ستے کیا ہو مار پانی کے گھبارے چاچا چودری نے وہ سن لیا کم بک تو میری دکان سے ہی گھبارے خرید کر مجھے ہی مارتے ہو چلو ابھی تک تو بچے رہے اب آگے چلتے ہیں ارے بھائی پلٹو وہ چودری آ رہا ہے وہ بڑا چلاک آدمی ہے بھاگ نکلے گا اس لئے تم بائیں سے اور میدائیں سے اسے گھرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں چودری گھر گئے ناز اب بچ کر نہیں جا سکتے مارو پچکاری ایک دو اور تین اور تب چودری نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دونوں کی پچکاری ایک دوسرے کو رنگ دیتی ہے او یہ کیا ارے ہم نے تو ایک دوسرے کو رنگ دیا میں تو تمہیں کھا تھا نا کیوں بڑا چلاک آدمی ہے تھوڑی دیر بعد مارے گئے بہن جی جا جی تو سکھے لوٹ رہے ہیں تم یہ رنگ کے بارٹی لے کر چھت پر مجھ ہی کمال کر دیا آؤ اسی بار پر ایک خصہ سنو یہ موقع ہے جرہ ٹھہرو تربو جی داس آہا یہ امرود مارے گئے ہاں تربو جی داس تو کون سا خصہ سنا رہا تھا اور نکال سو روپیہ تو چلیے اس کی اگلے سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر ارے بھائی سابو آج دین میں ہی سوستی مار رہا ہے چا چا جی کافی دینوں سے کوئی مار دھار نہیں ہوئی میرے باجیوں میں جنگ لگ گیا ہے تو ٹھیک کہتا ہے ہمارا دھندہ مار دھار سے ہی چلتا ہے اگر دنیا کے لوگ سریف بن چائے تو ہماری روزی روٹی کیسی چلے گی چا 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 نے دوہ خانہ کھول لیا پہلا مری جا ہائے مر گیا چا چا چی بچاؤ کمر کے دت کے مارے میری جان نکلی جا رہی ہے ارے بھائی سابو جرہ ان بھائی صاحب کی کمر پیوکوب یہ مر جائے گا چھوڑ دو اسے بھاگو یہاں سے یہ ڈاکٹر ہے یا یم دو ڈاکٹر ہمارا پپو پاگل ہو گیا ہے کیا تم پاگل پن کا علاج کر سکتے ہو چلو ہمارے ساتھ لیکن میس گھر جانے کی میری فیس دھگنی ہوتی ہے تم پیسو کی پروام مت کرو ڈاکٹر ہمارے پیارے پپو کو بچاؤ چلو وہ رہا ہمارا گھر پپو سارا دن دستر پر لیٹا رہتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے وہ رہا میرا پپو کتا گھر باپ نے پاگل کتا جان بچانی ہے تو بھاگو بھو پٹک دوں مجھے کوئی طاقت کی دوا دیجئے بیٹے اس کے لئے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پھل کھاؤ اور بلوان بنو لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا پھلوں کے سارے بیٹامین چھلکوں میں ہوتے ہیں اس لئے چھلکے ضرور کھانا سمجھے سمجھ گیا دوسرے دن کوئی ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے پھل کے چھلکے کھائے پیٹ میں درد ہو رہے کون سے پھل کے چھلکے کھائے تھے ناریل کے یہ ڈاکٹر ہی اپنے بس کا روک نہیں ہے ڈاکٹر جھٹکا کو ہی مبارک ہو تو چلیے اس کی اگلی سٹوری شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے مہراج آپ اتنے اُداس کیوں رہتے ہیں اے میرے کابل وزیر تم تو جانتے ہو میرا ایک ہی دکھ ہے ہماری ساری جنتہ بیوکپ ہے لوگ سارا دن نٹھلے بیٹھے رہتے ہیں اسے دیش ترکیب نہیں کر رہا مجھے ایک ترکیب سوجی ہے پردوی پر چندہ چودری تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اسے یہاں لائے گا کون یہ کام آپ اس بفادار سپاہ سلاکار پر چھوڑ دیں یہ را چاچہ چودری کا پوٹو دیکھنا کہیں تمہیں چکمہ نہ دے جائے آپ فکر نہ کرے میں نے بڑے بڑے روستموں کو ناکو چنے چبوا دیئے ہیں سپاہ سلاک کا انتریک شیان پر چل دیا ادھر چچہ چودری اور اس کا جڑو چودری بات چیت میں مسکول ہے چھجو بھائی میری وجہ سے چود ڈاکو کبھی کبھی تمہاری پیٹائی کر دیتے ہیں اس کا مجھے افسوس ہے تو کیا ہوا تمہارا ہم سکل ہونے کا ایک فائدہ بھی ہے وہ کیا جن لوگوں کو میں ادھار دینا ہے وہ مجھے چھوڑ کر تمہارے پیچھے لگ جاتے ہیں ویسے دبل ہونے کے اور بھی فائدے ہیں وہ کیا ہٹلر کے بھی دبل تھے جن جلوس جلزوں میں وہ نہیں جانا چاہتا تھا ان میں وہ اپنے دبل کو بھیج دیتا تھا جنت سمجھتی تھی ہٹلر بول رہا ہے اور تاریہ بجاتی تھی اچھا بھائی گب سب بہت ہو گئی اب اپنے اپنے کام چلے وہ رہا چتر چوتری دیکھو جانے نہ پائے میں اسے ابھی چنبکی کرنوں سے اٹھا دیتا ہوں دیکھو وہ چنبکی کرنوں سکھے پتے کی طرح اڑا چلا رہا ہے مانگل گرہ بگ مہاراج وہ تکشن بودھی والا حاج ہے پہلے مجھے اس کی اکل کی پریچھا لینے دو گنیت گنیت کے پرسنوں سے میرے پسی چھوٹ جاتے ہیں پریچھا میں گنیت میں میرا ہمیسا انڈا آتا تھا کیا بگتے ہو ہم نے تو چچا چودری کی اکل کی بڑی تاریف سنی تھی چچا چودری ارے میں تو چھجو چودری ہوں سپاہ سلار تو کی سے اٹھا لائیا مہاراج نراز نہ ہو آخر اپنی آم جنت کی طرح سپاہ سلار بھی تو کچھ کچھ بے اوقوب ہے تو اسی کے کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دینا اور چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ہمارے دوسرے چینل ڈیوائن ٹیکنلوجی اور فیمس پیپل ویگ راپی کو ضرور سے سبسکرائب کر دینا تھانکس پر واشنگ می ویڈیوز